ناکوش شہر کے نائک طلاب میں سوندری کرن کے دوران ریسکیو ٹیم کے ہاتھ کئی ورشو پرانا کچھوہ ہاتھ لگا ہے تقریباً سو سال پرانا کچھوہ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے فلال اسے سیمینری ہلز کے ریسکیو سینٹر میں رکھا گیا ہے ان دنوں ناکوش شہر کے نائک طلاب کے سوندری کرن کا کام شروع ہے اس دوران نائک طلاب میں ورشو سے رہنے والے کچھوے کو ریسکیو ٹیم نے پکڑ لیا ہے فلال اس کچھوے کو سیمینری ہلز اسٹھت ریسکیو سینٹر میں رکھا گیا ہے آج اس بارے میں نیڑنے لیا جائے گا کی اس کچھوے کو کہاں رکھنا ہے دراصل طلاب میں گندگی اور کیچڑ جمع ہونے کی کارن اسے صاف کر اور گھرہ کیا جا رہا ہے اس طلاب میں ورشو سے ایک وشال کچھوہ رہتا ہے صفائی کاری کے دوران کرین کی چپیٹ میں آنے سے اسے ہانی ہونے کی سمبھاونا کی چلتے ونویبھاگ کی ٹیم نے این ایم سی کے ساتھ مل کر کئی بار اسے بہاں نکالنے کا پریاس کیا لیکن زیادہ کیچڑ ہونے کے کارن وہ پکڑ میں نہیں آ رہا تھا کئی دنوں کی کڑی مشکت کے بعد رویوار کو وہاں کچھوہ ریسکیو ٹیم کے ہاتھ آ گیا ہے ونویبھاگ کی ریسکیو ٹیم این ایم سی ایوام پانچ پاولی پولیس نے سیوکت روپ سے کاروائی کر کچھوے کو بہاں نکالا ہے یہ کاروائی ناکپو پرادیشک کے اپسن رکشک بھارت سنگھ ہارڈا ایس کالے کی مارک درشن میں کی گئی پانچ پاولی تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل چھگن شنگنے ریسکیو سینٹر کے آر ایف او پرتیبہ رامٹے کے ونرکشک سی ایس بھاہکار این ایس مسلے بندو مگر چیتن بھارسکر سوپنیل بھوریس سوہرب سکدیوی و پالی کا پرشاہ سنے مل کر کی موسیقی موسیقی کامرا پرسن اکلیش فاردواج کے ساتھ مہین پتھان بیسی نیوز ناکپور